شواروں کو چھینہ گیا سخینہ کے دامن میں آگ لگی بیویوں کی چادروں کو چھینہ گیا سید و ساجدین کو سید و ساجدین کے جسم ادھر کے نیچے سے بستر کو کھیج لیا گیا ہاں مومنوں یہ سب کچھ کب ہوا کہ جب حسین کے سینے پہ شمر سوار ہوا ریش مبارک اس کے ایک ہاتھ میں اور خنجر دوسرے ہاتھ میں ہاں مومنوں حسین دنیا سے مظلومیت کے عالم میں رخصت ہو گئے حسین کے تو مصائب ختم ہو گئے لیکن اسی وقت سید و ساجدین کے مصائب عروج پر پہنچے جناب زینب اور جناب ام قلصوم کے مصائب عروج پر پہنچے ہاں مومنوں ایک وقت آیا کہ حسین کا سایہ زینب کے سر پہ تھا اس وقت تو حسین کا سایہ سر سے اٹھ گیا لیکن ایک وقت کچھ دیر پہلے ایسا بھی تھا کہ حسین کا سایہ زینب اور ام قلصوم کے سر پہ تھا ایک وقت آیا کہ حسین لاشیں اٹھاتے رہے اصحاب اور انصار کی لاشیں اٹھاتے رہے ایک وقت آیا کہ اہلِ بیت کی لاشیں اٹھانا جروع کی کبھی علی اکبر کی لاش کو اٹھایا کبھی عون و محمد کی لاش کو اٹھایا کبھی خاسم کی لاش کو اٹھایا جب کبھی خاسم ابن حسن کی لاش کو اٹھایا تو کبھی خاسم ابن محمد ابن جعفر تیار داماد زینب کی لاش کو اٹھایا کبھی عباس کی لاش کو اٹھایا میں ایسی لاش تھی کہ اٹھنا سکی فقط قریب پہنچے شاید اٹھانا چاہا ہوگا لیکن الحسین کی کمر ٹوٹ گئی رن میں ایک لدہ بلد ہوئی اے حباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی اب کوئی چارہ گر نہیں رہا اب کوئی مددگار نہیں رہا ہاں مومنوں لیکن ابھی بھی ایک اور امتحان باقی ہے جب رن میں ندہ بلد ہوئی جب رن میں ندہ بلد ہوئی یہ استغاثہ ہم نے سنتو لیا کبھی حسین نے مدد کے لیے پکارا کبھی حسین نے نسرت کے لیے پکارا لیکن تیسرا استغاثہ تو بڑا عجیب تھا حسین کی مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ ارشاد کرواتی حل من زاب بن یزب ان حرم رسول اللہ کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی نسرت کے لیے اٹھے کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے ایک وقت آیا کہ بیویوں کی گریوں کی آغازیں بلند ہوئیں ایک وقت آیا کہ خیمے کی جانب پڑھتے ایک وقت آیا کہ علی ازغر کو آغوش میں لیا ایک وقت آیا کہ حسین کا سینہ حسین کا دل تڑا پٹھا حسین کا دل دھڑکنے لگا بچے کو لیا سراب کرنے کے لیے چلے سارے مسائب بیان نہ کروں گا علی ازغر کو پانی نہ پلا سکے لیکن اپنا چلوس کے خون سے بھر گیا لیکن حسین کے مسائب یہاں ختم نہ ہوئے ایک وقت آیا کہ رن میں تنوں تنہا ایک وقت آیا کہ نواز رسول رن میں تنوں تنہا لیکن یہ وقت کب آیا اس سے پہلے رخصت آخر کے لیے آئے رخصت آخر وہ مرحلہ ہے کہ آنما نے بھی جانے بہت اہمیت دی ارے وجہ کیا تھی کہ ایک دن آیا رسول اللہ رخصت ہو گئے پنجتن میں سے چار رہ گئے ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی اب پنجتن میں سے تین رہ گئے ایک وقت آیا کہ مولا امیر المومنین دنیا سے رخصت ہوئے پنجتن میں سے دو رہ گئے ایک وقت آیا کہ امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے اب فقط پنجتن میں سے ایک رہ گئے یہی وقت تھا کہ جب پنجدن میں سے آخری ذات بھی دنیا سے رخصت ہونے کے لیے اپنی بہنوں کے پاس آئی بیبیوں نے گیر لیا یہ بیبیاں کون ہیں رقیہ بنت علی قدیجہ بنت علی صفیہ بنت علی پاکمہ بنت علی امالکرام بنت علی امالخیر بنت علی کبھی امام حسن کی ازواج کا گریہ کبھی امام حسین کی ازواج کا گریہ کبھی امام حسن کی بیٹیوں کا گریہ کبھی امام حسین کی بیٹیوں کا گریہ اس گریے میں حسین کو رخصت کر دیا گیا لیکن ایک ندہ گونجی زینب کی ایک ندہ گونجی ثانی فاطمہ کی ایک ندہ گونجی ثانی زہرہ کی محلن محلہ پرزند زہرہ یبن الزہرہ محلن محلہ اے پرزند زہرہ زراہ ہستا ہستا اے پرزند زہرہ زراہ ہستا ہستا امام حسین کی قدم رک گئے پلک کے آکے سوال کیا کہ بہن زینب کوئی کام ہے تو بعض روائے مقاتل نے بیان کیا کہ زینب نے مقتل فاطمہ بیان کر دیا فاطمہ کے مسائب بیان کر دیئے فاطمہ کا دکھ تازہ ہو گیا فاطمہ کے زخم تازہ ہو گئے کیا جملہ کہا زینب نے کچھ نہیں کہا فقط ماں کا ذکر کیا ماں کا ذکر وہ ہے کہ خود حسین کی نگاہوں کے سامنے زینب اور امی کلزوم کی نگاہوں کے سامنے ماں کے مسائب تازہ ہو گئے دل یہ کہتا ہے کہ آنسوں شروع ہو گئے بہنہ کبھی زینب کی نگاہ سے کبھی امی کلزوم کی نگاہ سے اور مقتل حسین میں کرملہ کی سرزمین میں مقتل فاطمہ بیان ہو گیا دل یہ کہتا ہے کہ حسین پر اس سے پہلے کے گریہ ہوتا پہلے اس پہ گریہ ہوا جس کے قتل کی وجہ سے حسین قتل ہوئے اگر فاطمہ کا قتل نہ ہوتا اگر فاطمہ کے گھر کی حرمت پامال نہ ہوتی اگر فاطمہ کا در نہ جلتا اگر فاطمہ کے آزیانہ نہ پاتا اگر فاطمہ کے شہر علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی نہ ہوتی تو پھر یہ واقع کربلا نہ ہوتا بس ماں کا نام آیا مقتل فاطمہ بیان ہوا حسین نے سر کو جھگانا شروع کیا زینب نے گلے لگا لیا اپنے بھوٹ امام حسین کے گلو مبارک پر رکھ دیئے دلی یہ کہتا ہے کہ امام حسین کو محسوس ہوا ہوگا جیسے نانا نے آگوش میں لے لیا ایسا کیوں نہ محسوس ہو ارے زینب اسی نانا کی تو جہیتی نباتی ہے ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ بابا نے گلے سے لگا لیا ایسا کیوں نہ محسوس ہو زینب تو بارس علی بھی ہے کبھی ایسا محسوس ہوا ہوگا بھئیہ حسن نے گلے سے لگا لیا ایسے کیوں نہ محسوس ہو زینب تو جانشین حسن بھی ہے ایسا کیوں نہ محسوس ہوا ہو کہ ماں نے گلے سے لگا لیا ارے یہ تو ثانی زہرا ہے اسی کی وسیعت میں تو عمل کر رہی ہے اب حسین کو رخصت تو کر دیا لیکن ایک عجب منظر زینب نے دیکھا کہ دل یہ کہتا ہے کہ زینب دنیا سے رخصت ہوئی ہوں گی تو نگاہوں کے سامنے یہی منظر رہا ہوگا لیکن اس سے پہلے زینب نے ایک عجب منظر دیکھا مقاتل میں بیان ہوا کہ امام حسین نرغہ آدھا میں ایک وقت آیا کہ ایک پتھر آ کے امام حسین کی پیشانی مبارک میں لگا امام نے خون کو صاف کرنے کے لیے اپنا دامن بلند کیا کہ تھیر آ کے شکم مبارک میں لگا اسی دوران ایک تھیر آ کے بھلوے مبارک میں لگا اب ایک وقت آیا کہ خون بہنا شروع ہوا اس پہ بابا پا پہ سمل نہ پائے اس پہ بابا پا پہ سمل نہ پائے اب عرش فرس سے زمین کربلا کے فرش پہ آئے اس عالم لے کے جسم میں تیر پہمز تھے لیکن حسین کے مسائب تمام نہ ہوئے رن میں ندا بلند ہوئی اللہ اکبر کی کہ حسین کو قتل کر دیا لیکن جب آ کے دیکھا تو حسین زمین کربلا پہ بیٹھے ہیں ابھی زندہ ہیں اسی دوران ایک جب مصیبت ہو گئی کہ پرزند امام حسن عبداللہ ابن حسین جو گیارہ بارہ سال کے ہیں خیمے سے گریہ کرتے ہوئے نکلے اپنے ججا کے پارہ سے پہنچے جب تلوار کا بار ہونے والا تھا تو ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ کٹ گیا روایتوں میں نقل ہوا کہ ہاتھ کھال میں مولک ہو گیا حسین میں طاقت لئی لیکن حسین کے یتیم کو اپنی آغوش میں لے لیا اس سے پہلے کہ حسین قدم نکلتا ایک تیر چلا حسین کے مسائب میں اضافہ ہو گیا حسین کا بچہ حسین کی آغوش میں قتل ہو گیا زینب کا ایک جملہ مقاتل میں ہے کہ شاید وہ کہیں اور نظر نہیں آتا جناب زینب نے گھبرا کے کہا لائت الموت آدمانی اے کاش مجھے موت ختم کر چکی ہوتی یہ منظر نہ دیکھتی یہ جملہ عبداللہ ابن حسین کی موت پہ کہا امالہ میں حسین کی آغوش میں ترزند امام حسین کا قتل ہو گیا ارے یہی غم ابھی ختم نہ ہوا ایک تلوار کا بار ہوا امام سمن نہ پائے زمین کربلا پہ سر آیا اسی دولان شمر نے دا دی کوئی ہے جو حسین کا سرطن سے جدا کرے کسی کی حمت نہ ہوئی کبھی بیان ہوا کہ شمر آگے بڑا ایک وقت آیا کبھی بیان ہوا کہ ابھر آگے بڑا ایک اجم منظر تھا کہ زمین کربلا پہ حسین سینے پہ شمر سوار ایک حاتب حنجر نوسرہ میں حسین کی ریش مبارک یہ حنجر چل لے لگا سنم نے ندا دی اے شیمرہ بھی حنجر نہ چلا اے شیمرہ بھی حنجر نہ چلا اے عمر ساتھ تو دیکھ رہا ہے پرزند زہرہ کو قتل کیا جا رہا ہے کسی نے ایک نہ سنی باز گشت ہوتی رہی یہاں تک ایک عجب مرحلہ آیا امام حسین کے جسمِ اثر کو پھٹا تلوار کے بار شروع کیے چند تلوار کے بار ہوئے سر امام حسین جسم سے جدا ہوا نو کے نیزہ پہ بلند ہوا ملائکہ نے ندا دی اللہ قتل الحسین کے دیکھر ملاؤ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین